کیونکہ پاس سابقہ شمارے نہ ہو وہ تینوں اڈیشن خرید لیں تو پچھلے گویا تینوں سالوں کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس آ جائے گا اور بہت سے علمی مزامی اور ان معنات پر ان کے پاس ایک موتد بے زخیرہ چنوا ہو جائے گا اس لئے اس رسالے کو خود بھی پڑھیں اور دیگر دوست احباب کو بھی اپنے حلقے میں ضرور فروغ دے کر اس رسالے کو لگوائیں تغییر دیں اور اگر کوئی قیمتاں نہیں بھی صحیح تھا تو اقتدام انہیں عالی بنانے کے لئے آپ حریتاں بھی دے سکتے ہیں بیس روپے کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے آدمی مسلمی کسی کو دے سکتا ہے آپ بیر مقلبین کی محنت کو دیکھیں اے غزبہ اخباروں کا چھپتا ہے اور وہ ہر گلی کوچے حتیٰ کہ ہمارے دیو بندی گھرانوں تک بھی پہنچا کے جاتے ہیں بے شمارے لاجن کو پتا ہے یہ بندہ دیو بندی مسلح سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنا اخبار بغیر کر جاتے ہیں پورا سال فریح اخبار ہر دکان پر پہنچائیں گے ہر بندے کے پاس پہنچائیں گے اس ذریعے سے وہ کتنے لوگوں کو ہزار بندوں تاک اخبار پہنچتا ہے تو سو بندوں کے دکانوں سے وہ اپنا ہم نواہ بنا لیں گے کسی نہ کسی دلچے میں اپنی باتوں کے ذہنوں میں منتقل کر دیں گے اور بہت سوئے لوگوں میں شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتے کہ غزبہ اخبار محض ایک دینی اخبار ہے بس وہ نہیں جانتے کہ کس طبقے کا ہے کس مدد فکر کا ہے یہ اخبار انہیں نہیں وہ محض اتنا سمجھتے کہ دینی اخبار ہے بس اس شوق میں وہ لے رہے تھے کہ اس میں مسئلہ ہوتے ہیں اس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں غیر شعوری طور پر دینی اخبار سمجھ کر وہ لے کر پڑھ کے ان کے نظریات کا وہ شکار ہوتے چلگاتے ہیں صرف یہ کہ ان کی محنت ہے وہ لڑکوں کی تشکیل کرتے ہیں کریا کریا بستی بستی انہیں بھیجتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے ہم اپنی ان چیزوں کو مصبت چیزوں کو میں نے پنڈی میں اپنے محلے میں صرف شروع کریا پھر ایک مثال کی طور پر ہمارا ایک زربیر مومن اخبار ہے اب یہ ایک بہت اچھا اخبار ہے اور اس کا بڑا کردار ہے لوگوں کی ذہن سازی میں یہ معمولی نہیں ہم اس کو اہمیت دیں اول تو ہمارے پاس میڈیا کے اس فیلم میں اس لائن میں بہت کم کام ہے اور جو ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے اس کو ضائع کر دیتے ہیں جو پاس ہے اس کو لیتے نہیں اس کی قدر نہیں کرتے اور جو حاج میں نہیں ہے اس کے یہ خامخواہ سرکھ پا رہے ہیں اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ٹی وی چینل کیوں نہیں ہے یہ بھیلویوں کا ہے غیر مقلدوں کا ہے فلان کا ہے ہمارا ٹی وی بھئی ٹھیک ہے ہمارا ارادہ ہے میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں ہونا چاہیے ٹی وی چینل ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ہمارا ٹی وی چینل کیوں نہیں میں نے کہا ٹی وی چینل کے لیے کتنا خرج ہے تو کہہ لے لگا کرونا روپے میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہہ لے لگا کیا میں نے کہا ایک ضرب مومن اخبار چھپتا ہے کتنی قیمت کہہ لے لگا دس روپے میں نے کہا ہفتے میں ایک لفعہ آتا ہے کتنی لفعہ خریدا تم نے کہ نے کہا میں نے کبھی بھی نہیں خریدا میں نے کہا جو دس روپے کا اخبار خریدنے کا روادار نہیں وہ کئی کروڑ کے ٹی وی چینل کے لیے اتنا بیتاور بیچینل ہے تو جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے تو مشکردار ادا کرو جو نہیں ہے اللہ وہ بھی دے دے گا تو اس کے لیے جو مصبت چیزیں اپنی اس کو اپنے لوگوں تک پہنچاؤ اپنے حلقے تک پہنچاؤ اب یہ ذرم مومن اخبار ایسا ہے اس سے کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا دنیا دار بندہ ہے عام فہم بندہ ہے اس تک بھی یہ چیز پہنچاؤ گیا اہستہ اہستہ وہ آپ کے قریب ہوگا آپ کی داروں تو اس کے ہاتھ تک پہنچے گی تو میں نے اپنے محلے میں نوجوانوں کو ترغیب دے کر شروع کر آیا ہر ہفتے بلا تکل لفت سو ٹیٹھ سو اخبار میں جو مولین میں چلا جاتا ہے میں نے ان کو ترغیب دی میں نے کہا بھئی آپ فیرس تیار کرو اب وہ ایجنسی سے ڈیرٹ اخبار لینا تو اس کی قیمت خرید بنتی ہے غالباً ساڑھے چھے سات روپے اور قیمت خروفت ہے اس کی دس روپے تو فی اخبار تین روپے بچت ہے تین روپے بچتے ہیں میں نے کہا آپ حاکر سے مت لو آپ ڈیرٹ اس ایجنسی سے لوگے تو جو حاکر نے اپنے کھا دے ہی بچت کر رہی ہیں وہ آپ کے کھا دے میں آگے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے کہا بھئی پورے جتنا بازار ہے نا اس میں لسٹ بناو کے پورے بازار میں کتنے ہوتل ہیں کتنی نائیوں کی دکانیں ہیں اب وہ فیرس بنائی کے مثال کے طور پر پندرہ ہوتل ہیں اور بیس نائیوں کی دکانیں ہیں میں نے کہا ان ہوتلوں اور نائیوں کی دکان پر فری اخبار چھوڑ کے آیا گا صرف ان کے مالکان سے ملو ان کو کہو دینی اخبار ہے اس کی حفاظت کرنی ہے زائر نہیں کرنا پھینکنا نہیں ہے بس روزانہ ٹیبل پر سامنے لکھ دیا کرو ہوتل اور نائی کی دکان ایسی جگہ ہے جہاں ہر بندہ آکھے انتظار کرتا ہے ٹین پاس کرتا ہے ٹی وی لگے ٹی وی دیکھے گا اخبار پڑھا کوئی رسالہ پڑھا وہ پڑھے گا اب وہ بیسیوں بندے روزانہ ہوتل یا نائی کی دکان پر آگے بیٹھتے ہیں آپ کا اخبار یا رسالہ اگر ان ٹی سیوں میں صرف پانچ بندے کی روزانہ پڑھتے ہیں تو کسی کے پلے گستو پڑھ جائے گا آپ کا کیا لگا آپ کسی اتنے فری اخبار جائیں گے وہ جو فری اخبار تین روٹے بچت آ رہی ہے آپ کی وہ بچت میں سے وہ معاملہ بھی کیا ہو جائے گا کور ہو جائے گا آپ نے ان جگہوں پر اپنی دعوت پہنچا کر کتنے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیا اس طرح اگر مندر چھوٹا چھوٹا بھی پلان بناتا رہے تو کئی کام ہے جو آدمی کام خرچ بالا نشین والی بات ہے کہ خرچ بھی اتنا نہیں تردد بھی اتنا نہیں لے کہ اس کے فوائد اور اپنی دعوت دوسروں کے حال تک آپ زیادہ محسن دریقے سے پہنچا سکتی اس طرح میں نے اپنے محلے کے لوگوں سے کہا ہر گھر میں گانے کی کیسٹیں پڑھی ہوتی ہیں میں نے ایک لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں جو جو گانے کی کیسٹیں ہلا کر جمع کرا تردیم کی تیار کیا اب کئی لوگوں سے ہم تیار ہوگے ہم نے کیسٹیں جمع کرنی شروع کی تو ڈیڑھ دو ہزار کیسٹیں ہم نے جمع کی گانوں کی کیسٹیں اب ایک ریکارڈر ہم نے اپنا بنوا لیا وہ زیادہ مہگا نہیں پڑتا آپ کمپنی کا ذریع دیں کہ مہگا ہوگا تو دیسی سا ریکارڈر اٹھ دس ہزار روپے کا زیادہ زیادہ بن جاتا ہے ایک ریکارڈر بنوایا اب جتنے اپنے بزرگوں کے بیانات یہاں پڑت کسلائی ہیں یا نظریاتی ہیں یہ جو بھی ہیں ان پر وہ ناتے ہیں وہ بیانات وہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہم نے کہا ان کو مجھ تقسیم کرنا شروع کرو اس لئے ان کیسٹ پر ہمارا خرجہ کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے وہ بیانات تیار کیے ماسٹر کارکیوں سے اور ہم نے ہر گھلی کسی نہ کسی دردے پر چلے گا ساتھ ہماری دعوت کے ساتھ متفق ہوگا ذہن بنے گا اس طرح کی بہت سارے کام ہیں جو اگر اپنے مقام پر رہ کر ہم چھوٹی چھوٹی تلتیبیں بناتے رہیں اپنے دوستوں کو کھپاتے رہیں تو ہم اچھا کام کر سکتے ہیں خیر تو یہ سہمائی رسالہ ہے اس کے لئے خود بھی خریدیں دوسروں کو بھی اس کے لئے تیار کیا کریں آئندہ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ جنبری سے انشاءاللہ یہ رسالہ بھی اکمائی ہو جائے گا ہر ماہ شایروں اگرے گا اس کے لئے دعا بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں دوسرے رسالہ ہے جو بناتے ہیں اہل سنت کہ بچیوں کے لئے مسلمان عورتوں کے لئے مسلکی حوالے سے دینی رہنمائی کا بہت بڑا فقدان تھا اگرچہ مطلقاً بھی دینی رہنمائی عورتوں تک بہت کم پہنچتی ہے مردوں کی بنسبت لیکن جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک مسلکی حوالے سے بہت بڑا فقدان ہے کہ نماز روزے کی حد تک تو انہیں کچھ معلومات ہوتی ہیں لیکن مسلک اور نظری عقیدے کے بارے جو نے بلکل کچھ نہیں پتا ہوتا اس میدان میں بھی ضرورت تھی ایک مچلہ عورتوں کے لئے بھی شائع کیا جائے تو مہنامہ ایک رسالہ جو ہے ہمارا بناتے ہیں سنت کے نام سے عورتوں کے لئے بھی چھپ رہا ہے اپنے بنات کے مدارس میں یا اپنے گھروں میں اس کو بھی ضرور آپ اہمیت دیں اور لگوائیں چور پانچوے نمبر پر دورہ تفصیل بہت اہم دورہ کہ اس دور کے فتنے بلخصوص آپ دیکھ لیں ممادیت کا فتنہ ہے یہ لوگ جو پھیلے یا لوگوں کا ذہن بنایا یا اپنے طلبہ کا ذہن انہوں نے خراب کیا تو اس قسم کے دورے رکھیا سالانہ چھٹیوں میں مدارس کے طلبہ کے لئے اور ان لڑکوں کا ذہن دورہ تفصیل کے نام پر خراب کیا قرآن کے نام پر قرآن کے خلاف ان کے ذہن میں ایک پروپیگنڈا اور ایک زہر بھر کے انہیں ملک کے طول عرص میں پھیلا دیتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ کمی محسوس کی جاری تھی کہ ہمارے مدارس میں دورہ تفصیل کے امتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے طلبہ ماماکیوں کے ہاں چلے جاتے ہیں یا دوسرے دیسی لوگوں کے ہاں چلے جاتے ہیں محض دورہ تفصیل کے شوق میں اور وہاں جا کر پھر ان کے نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں جو اس کی کمی کی بہت بڑی تو الحمدللہ یہاں سب سے پہلے مرکز میں اس کا آغاز کیا لیا ہمارے امیر محترم حضرت خود تشریف لاتے ہیں یہاں دورہ پڑھاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد طلبہ کا یہاں رجوع ہے الحمدللہ دورہ تفصیل دو تین سال سے شروع ہے اور الحمدللہ بہت کامیار جا رہا ہے اس سال سے راولپنڈی میں ہمارا اراد ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم دورہ تفصیل کو سالانہ چھوٹیوں میں مدارس کے طلبہ علماء کے لیے شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ یہ تقدیب ہوگی دورہ تفصیل کے ساتھ جہاں ممکن ہو اچھے ماہر استاد مل جائے وہاں پر تو دورہ تفصیل شروع کروائیں آپ بھی اپنے مرکز کی رہنمائی میں لیکن جہاں ایسا انتظام دورہ تفصیل کرنا ہو سکے تو کم از کم اتنا انتظام سالانہ چھوٹیوں میں ضرور کریں کہ اپنے علاقے کی صدا پر ایک دینی مدرسے میں پندرہ یا بیس دن کا یا آٹھ دس دن کا بھی ہو کم از کم وہ ایک چھوٹا سا دورہ تقابل عدیان والمصالح ضرور رکھیں جس میں ایک ایک دن کا مزگم ایک ایک مسئلہ کو لے کر اس پر تمام جتنے موٹے موٹے مختلفی مسائل ہیں اس سے آگائی حاصل ہو جائے نفس مسئلہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلان دبقے سے فلان مسئلہ پر بنیادی نفس سے اختلاف ہے کیا وہ نفس اختلاف کیا ہے تو بنیادی معلومات کے لیے آٹھ دس دن کا اجلو زیادہ نہ ہو باست علاوہ زیادہ ٹیم نہیں دے سکتے تو سلانہ انتہان کے فوراں بار افراد ملیسر کیے جائیں گے جو وہاں پر دورہ اس طرح کا کرا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی طلبہ کی اور طبعہ مناس کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے اسی طرح چھڑے نمبر پر ہمارا ایک بہت ہی موصل اقدام تھا جو وہ ہے سرات مستقیم کا ایک کورس ہے وہ ترتیب دیا گیا وہ کورس بنیادی طور پر سکول کالج اور یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جو پورا سال بھی مدارس میں نہیں آسکتے اور اس لینڈ سے جڑ نہیں سکتے وہ بلکل کٹ آف ہیں ان تک بھی دعوت پہنچانا ضروری کہ مدارس کے طلبات الحمدللہ وہ تو پہلی ہیں وہ تو جڑنی کا موقع بھی ملتا آتے بھی ہیں لیکن سکول کالج میں ہمارا کام نہ ہونے کے برابر تھا بلکل اس سے اہل باطل بہت فائدہ اٹھا رہے تھے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ گرمیوں کے چھوٹیوں میں دو ڈھائی مہینے بلکل فائد ہوتے ہیں یہ طلبات ضائع ہوتے ہیں اور اہل باطل ان موقعوں کو کیش کراتے ہوئے سکول کالج کے طلبات کے لیے مختلف کورسز کرواتے ہیں اور ان کو اپنے نظریات کا نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرات مستقیم کا ایک کورس ترتیب دیا گیا اور یہ کورس بڑا ہی دلچسپ اور پیارا اور آسان ہے چالیس اسبات ہیں اس کورس میں چھوٹے سی کتاب میں چھپاو یہاں بھی مل رہا موجود ہے چالیس سبت ہیں اس میں روز کا ایک سبت ہے اور سبت کا دورانیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہے ایک گھنٹہ بھی آپ پڑھائیں تو بہت تفصیل سے اور شہر حاصل گفتگو کر کہ آپ پڑھا سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی اور چالیس دن ایک گھنٹہ دینا وہ مشکل گام نہیں ہے ہر طالب علم کو ہر سٹوڈنٹ کو آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں ایک سبت ہے اور ایک سبت میں روزانہ کی پانچ چیزیں بنیادی طور پر نمبر ایک نمبر تین عقیدہ ہے نمبر چار کوئی مسئلہ ہے شریف اور نمبر پانچ ہے ایک مسنون دعا پانچ چیزیں اس کورس میں ہیں یہ ایک سبت ہے روز کا لیکن کورس مختلف اداروں نے چھاپ رکھیں بڑے چھے چھے کورس ہیں جو کرا جاتے ہیں ہم نے یہ جو کورس چھاپا ہے ہمارے کورس میں اور باقی دیگر چھپے ہوئے کورسوں میں ایک جو چیز ہے جو ان کو اس کورس کو منتاز کرتی ہے باقیوں سے امتیازی مصف جو ہے ہمارے کورس کا وہ یہ ہے کہ باقی کورسوں میں مسائل دیگر چیزیں تمام زیرے پیس آتی ہیں لیکن ہم نے اس کورس میں بنیادی طور پر وہ اقائل اور نظریات کو مین فوکس کیا ہے ہم کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ بنیادی محنت ان چالیس دنوں میں اس طالب علم پر اس کے نظری اور حدیلے کی ہونی چاہیے اور یہ بات میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں میرا تجربہ ہے الحمدللہ ان دو تین سالوں میں میں نے پانچ سال پہلے ایک اپنی مسجد سے گورس شروع کروایا تھا گرمیوں کی چھوٹیوں میں پانچ سال پہلے اور اب پانچ سال بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گزشتہ سال ہمارے رابل پرنڈی اسلام آباد میں تقریباً سوا دو سو مقامات پہ یہ کورس جو میں نے کروایا سوا دو سو مقامات پہ اور سوا دو سو مقامات پہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب اسکول کالیج کے بچے اور بچیوں نے شرکت کی ہے ان میں سے الحمدللہ بیسیوں بچے ایسے ہیں جنہوں نے دادیاں دکھ لی اور وہ جماعت کے ساتھ جڑ گئے یا اگر آپ وہ مدارس کی لیند میں آگئے یا چلو کم از کم مدر سے جماعت میں نہیں بھی آئے تو اتنا ضرور ہوا کہ ان کو یہ شعور اور تمیز آگئی کہ صحیح کیا ہے اور مدر کیا ہے ہمیں کدھر چلنا چاہیے اور کل سے ہمیں اجتناف کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اتنا بنیادی سے شعور انہیں آگیا بہت بڑی تبدیلی اس سال کے ہمارا کورس ہوا اس صرف چالیس دن کا کورس کر کے چار شیعوں کے بچے سننی ہو ایک جگہ پر تو یہ اس کورس میں بہت بصف ہے اور ایک بڑا بصف یہ بھی ہے کہ یہ کورس اتنا آسان اور عام فہم ہے کہ اس کورس کو کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں عالم کہوں تو سبحان اللہ لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یا اپنے علاقے کے ساتھ کیوں کوئی گورس کرواؤں تو عالم ہونا ضروری نہیں اگر دین سے کچھ کچھ شد بدھ ہے تو تبلیلی جماعت میں چلا چار مینہ بھی لگا ہوا اس کا کچھ بنیادی معلومات ہیں تو وہ کسی بھی عالم سے موٹی موٹی معلومات لے کر وہ اس کورس میں حتیٰ کی جو آیات اور آہاویس لکھی ہیں اس پر اعراب تک لگے ہوئے تاکہ کسی کو دلقت پیشنا آئے ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے تو وہ اگر موٹی موٹی رہنمائی لے کر اس کورس کو کروانا چاہے تو بہترین کے آسن وہ کورس کروا سکتے ہیں یہ کورس بہت زیادہ کام کی چیز ہے اس لیے آپ اپنے اپنے علاقوں میں اور کورس کروانے کے دو بہترین مواقع ہیں نمبر ایک چھوٹیاں چاہے وہ گرمیوں کی ہو چاہے وہ سربیوں کی پر ہمارے بڑی علاقوں میں وہاں پر بڑھباری ہوتی ہے گرمیوں میں چھوٹیاں نہیں ہوتی وہاں پر سربیوں میں چھوٹیاں ہوتی ہیں ڈیڑھ ماہ دو ماہ تو جس علاقے کی نسبت سے جو بات چھوٹیوں کا ہو وہ چھوٹیوں میں کورس کروائیں نمبر دو بہترین موقع ہے اس کا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو ترغیق دیں اتقاف کے لیے آخری دس دن اپنی مسجد میں زیادہ سے زیادہ اتقاف کے لیے لوگوں کو چھوٹیں اب وہ دس دن اتقاف کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کو یہ فضیلت سنا دی جاتی ہے کہ مہتقیف کا سونا بھی عبادت ہے لہٰذا دس دن میں سوئے ہی جاتے بچارے یہ مطلب نہیں کہ سونا اگرچہ عبادت ہے لیکن یہ مطلب نہیں اس بچارے کو اپنے نام و کرم پر چھوڑو میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی کہ مثلا میں اپنے مہاں میں نے مسجد میں ترطیب بنائی ہے کہ جو مطلب کی فضلات ان کو ترغیر دے کر تیار کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اتقاف میں بیٹھیں لیکن لوگ بیٹھتے ہیں پہلے دن پھر ہم نے شیڈول بنایا چوبیس گھنٹے کا چوبیس گھنٹے کا ٹینٹیول ان کا بنا ہوا ہے ان کو پہلے دن پوری فیرش دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اتقاف کرنا ہے لیکن مرضی آپ کی نہیں مرضی ہماری ہوگی اس طرح ہم کہیں گے اس کے مطابق آپ کے معاملات ہوں گے کہ صبح فضل کے بعد یہ ہے جناب دوپہر کو یہ ہے زور کا اثر یہ ہے اور جناب مرضی تائشہ یہ ہے رات یہ ہے سوامولات ہیں بات تھوڑا سابق دیتے ہیں ان کو انخرانی عامال کے لیے باقی ان کو کوشش کرتے ہیں زیادہ اجتماعی عامال میں اجتماعی عامال میں دس دن تھوڑا بات نہیں ہے ایک بندے نے بلکل اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دی ہے مسجد سے باہر ارمیٹ کے لیے نہیں نکلتا آپ کا حق بنتا ہے اگر دس دن اس پر محنت کریں ذہن سازی کریں تو دس دن میں آپ اس بندے کو مضبوط بلیاتوں پر تیار کر سکتے ہیں اور وہ پورا سال آپ کے ساتھ دے گا لیکن ہم ان کو بلکل توجہ نہیں دیتے اور درجس بھی نہیں لیتے جس وجہ سے وہ دس دن بیچارے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں بس جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کر لیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پاتے تو دس دن تھوڑا بات نہیں ہے آپ متفرک اوقات میں اگر ایک بندہ آپ کو چھ ماہ وقت دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ دس دن بیٹھ وقت تیار کر دیتا ہے